ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے لیے تقریباً تیس سالہ پرانا امریکی ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا گیا؟ امریکی ساختہ ہیلیکاپٹر ایرانی صدر کے استعمال میں کیسے آیا؟ تین ہیلیکاپٹروں پر مسافروں کی ترتیب کیوں بدلی گئی؟ ٹرک میڈیا نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے سے متعلق سوالات اٹھا دیئے ترک میڈیا نے سوال اٹھا دیا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے لیے تقریباً تیس سال پرانا امریکی ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا گیا؟ اس ہیلیکاپٹر کا نام بیل دو سو بارہ ہے امریکی ساختہ ہیلیکاپٹر ایرانی صدر کے استعمال میں کیسے آیا؟ تین ہیلیکاپٹروں پر مسافروں کی ترتیب کیوں بدلی گئی؟ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤں ماضی میں پاس درانے انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا تاہم اس بار ان کے پائلٹ کا تعلق آرمی سے کیوں تھا؟ ترک میڈیا نے مزید سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر ماضی میں تبریز کے دوروں کے لیے روسی ہیلیکاپٹر استعمال کرتے رہے اب امریکی ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کرنا پڑا؟ ٹریکنگ سسٹم کے باوجود جائے حادثہ کا فوری تائین کیوں نہ ہو سکا؟ پورٹ کے مطابق دورہ شیڈیول کے تحت وزرے خارجہ اور گورنر تبریز نے دو نمبر ہیلیکاپٹر میں سوار ہونا تھا وہ اس پر سوار کیوں نہ ہوئے؟ ترک میڈیا نے مزید تشویشناک سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہیلیکاپٹر کے سگنل کے فعال ہونے یا نقصان کو کیوں نوٹ نہیں کیا گیا؟ دورے کے شیڈیول کے مطابق وزرے خارجہ اور تبریز کے گورنر کو ہیلیکاپٹر نمبر دو پر سوار ہونا تھا وہ اس میں سوار کیوں نہیں ہوئے؟ قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکن کمپنی نے انیس سو اٹھانوے سے بیل دوہزار بارہ موڈل کے ہیلیکاپٹر تیار کرنے بند کر دیئے تھے مشہور عالمی جریدے فوربز میکزین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اتوار کے روز انتہائی خراب موسم اور کم حد نگاہ کے باوجود آزربائیجان کے بارڈر کے ساتھ پہاڑی علاقے میں ایرانی صدر کو ہیلیکاپٹر پر کیوں لے جائے گیا؟ برطانیہ میں مقیم ایرانی سرگرم سائبر جاسوسی کے تفتیشکار نرمان غریب نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ دوہزار تئیس میں صدر رئیسی کے ماتحد پہلے نائب صدر محمد مخبر کو ایک انتہائی خفیہ خط بھیجا گیا تھا جس میں دو ایم آئی ون سیون ون اے ٹو ہیلیکاپٹر خریدنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا گیا تھا جس کی مالیت بتیس میلین ڈالر ہے خط میں صدر رئیسی کی پروازوں کی زیادہ تعداد اور ہینگر پر ہیلیکاپٹر کے بیڑے کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا کی کوپی اپنی پوسٹ میں منسلک بھی کی ایرانی صدر کے حادثے سے پہلے بیل دوہزار بارہ ہیلیکاپٹر کو متحدہ عرب امارات میں ستمبر دوہزار تئیس میں حادثہ پیش آیا تھا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ بظاہر موسم اور تقنیقی وجوہات کی بنابر پیش آیا دوسری جانب ایرانی حکومت کے اہلکار غلام حسین اسماعیلی کا کہنا ہے کہ ہیلیکاپٹر نے پرواز کی تو موسم ٹھیک تھا پرواز کے پنتالیس منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے کہا کہ بادل سے بچنے کے لیے پرواز کو انچا کریں تیس سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہے ایرانی حکام کی جانب سے ہیلیکاپٹر حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ایرانی چیف آف سٹاف نے آلہ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی چیف آف سٹاف کے ڈیپیٹی کوارڈینیٹر کر رہے ہیں تحقیقاتی کمیٹی میں فوجی افسران اور تقنیقی ماہرین بھی شامل ہیں واضح رہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آزربائیجان کے بورڈر کے ساتھ ڈیم کا افتتا کر کے واپس آ رہے تھے جب ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا